اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے کورس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں تھیوری والا پارٹ ہمارا ختم ہو گیا ہے امید آپ کو سارے فنڈامنٹل سمجھ میں آئے ہوں گے ویڈیوال کمیونکیشن کیا ہوتی ہے ڈیزائن کا لی آؤٹ ہم کیسے بناتے ہیں یہ سارا طریقہ کار آپ نے تھیوری وائز سیکھ لیا آج ہماری پریکٹیکل کی پہلی کلاس ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ویڈیوالز کیسے بناتے ہیں ویڈیوالز بنانے کے لیے بہت سارے ٹولز یوز ہوتے ہیں اڈاوب کے بہت سارے سافٹرز ہیں آپ کورل روی یوز کر سکتے ہیں اڈاوب فوٹر شپ یوز کرتے ہیں اڈاوب الیلسٹریٹر کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ٹولز موجود ہیں لیکن چونکہ آپ ہیں بیگنرز تو ہم نے آپ کے لیے ایک دوسرا رستہ چونے ہیں اس میں بہت زیادہ کوئی ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ جتنے اڈاوب کے سافٹرز ہیں اس میں آپ کی جب تک ایکسپرٹیز نہیں ہیں آپ اچھا ڈیزائن نہیں بنا سکتے تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی ٹول کی جس کو کینوہ کہتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی شخص اس پر ڈیزائن بنا سکتا ہے اس کے دو ورجنز ہیں پیڈ بھی ہے اور فری بھی ہے ہم آج دیکھیں گے کہ آپ فری ورجن پر کیسے پیکٹس کر سکتے ہیں ایز ای بیگنر اور اپنے ویڈیوز بنا سکتے ہیں ٹائمز آیا نہیں کرتے سکرین پر چلتے ہیں اور بہت سارے بھائی جو یہ گلہ کرتے ہیں کساڑ ڈیجیل مارکٹنگ کی نیکس ویڈیو کب آئے گی تو اکثر کیسز میں ایسے ہوتا کہ ویڈیو آ چکی ہوتی ہے اور انہیں پتا ہی نہیں ہوتا کیوں نہیں پتا ہوتا انہوں نے بیل آئیکن نہیں پریس کیا ہوتا سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تو انہیں کیسے پتا چلے گا تو اسی لیے جب بھی آپ کو یہ کمنٹ کریں آگے کے ساتھ نیکس ویڈیو کب آئے گی پلیز جا کے ہمارے چینل کو دیکھ لیا کریں وہاں پر آرڈی وہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہوتی ہے سکرین پر چلتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے گوگل پر جانا یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کینوہ پہلے سے ہی آرہا ہے سرچ میں چونکہ پہلے بھی ہم اس کی پریکٹس کروا چکے ہیں سٹوڈنٹ کو کینوہ لکھا تو یہاں پر ہمارے سامنے آ گیا سب سے پہلے ہم نے اس پر کلک کر دیا جیسے ہم نے کلک کیا تو ہمارے سامنے اس کا پورا پر انٹر فیس آ گیا اگر تو آپ اسے فری یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایمیل اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اس کے اوپر سائن ان کریں گے اور اگر آپ اس کا پیڈ ورزن لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے ٹرائے کینوہ پرو پہ یہ آپ کو ایک مہینے کا فری ٹوائل دے گا آپ اس پہ کلک کرو گے منتھلی لینا چاہتے ہو منتھلی کر لو سالانہ لینا چاہتے ہو سالانہ آپ نیکس پہ آوگے یہاں پر پاکستان کا کوئی بھی کارڈ لگ سکتا ہے جو کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے میزان کا ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ میزان کا کوئی بھی کارڈ ہو ڈیابیٹ کارڈ کریٹڈ کارڈ وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں گے کارڈ کا نمبر اس کی ایکسپائری ڈیڈ سی وی سی جو کہ کارڈ کی بیک سائٹ پہ ہوتا ہے کلک کریں گے ساٹھ دن اور تیس دنوں کے لیے آپ کو فری ملے گا اس کے بعد یہ آپ سے پیسے چارج کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو ریمائنڈ کروا دیں گے کہ آپ کا ٹرائل پیریڈ ختم ہونے والا ہے لیکن اگر آپ بالکل بگنر ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ابھی آپ خریدنے کی طرف نہ جائیں پیکٹس کریں ہاتھ سیدھا کریں جب آپ کو کلائنٹ مل دے تو اس کو اسی ٹائم خرید لیں کتنا ہے سستہ سستہ ہویا کوئی بہت مہنگا تو ہے نہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر آ جاتے ہیں لیفٹ سائٹ بھی ہمارے پاس ٹیمپلٹس موجود ہیں اس پہ اگر میں کلک کروں تو بہت سارے ٹیمپلٹس اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں جس میں پریزنٹیشنز ہیں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں ویڈیو سے ریلیٹڈ ہیں بسکلی اس میں ویڈیوز بھی بنتے ہیں لائک ایمیجز بھی بنتے ہیں اور آپ ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیفرنٹ طرح کے پہلے سے ٹیمپلٹس آرہ کچھ پہلے سے موجود ہے نیچے آئیں تو یہاں پر یہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن یہاں سے آپ فلٹر آؤٹ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بنانا کیا ہے آپ نے اگر فیس بک ایڈ بنانا ہے تو فیس بک ایڈ جو کہا ہے وہ دور ڈیمینشنز میں آتا ہے آپ کے پاس ایک سکوئر میں آتا ہے ایک لینڈسکیپ میں آتا ہے فوریزونٹلی تو ہم نے تو کوئی ایڈ بنانا ہے کہ جو فیس بک پہ بھی چلے اور انسٹاگرام پہ بھی چلے سیم ایڈ ہمارا انسٹا پہ بھی چل رہا ہے اور فیس بک پہ بھی چل رہا ہے تو انسٹا ہے وہاں پہ رسٹکشنز ہیں کہ آپ کے ایڈ سکوئر ہونے چاہیے اسی لئے ہم جب بھی کوئی ایڈ بناتے ہیں ہم یہاں تو انسٹاگرام کی ڈیمینشنز لے لیتے ہیں یہاں فیس بک کے سکوئر ایڈز لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ فیلال لگ لیتے ہیں انسٹاگرام پوسٹ دیگہ جی آپ پوسٹ بنا لیں ایڈ بنا لیں وہ ایک ہی چیز میں کنسیڈر ہوئیں گے اب جیسے ہم نیچے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت ساری ویڈیوز بھی چاہ رہی ہیں انیمیشنز بھی چاہ رہی ہیں اور نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے ٹیمپلیٹس آگئے ہیں اچھا کچھ ٹیمپلیٹس کے یہاں پہ ڈالرز لکھا ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ بھی ڈالر کا سائن بنا آرہا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ ایڈیمٹس ہیں جو پیڈ ہیں اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے کچھ پہ کراؤن بنا آرہا ہوتا ہے یہ تب آپ یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس سکینوہ پرو ہو تو یہاں پر ایک نیچے ہمارے پاس فلٹر آتا ہے کہ آپ یہاں سے فری والے کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ فری کو سیلیکٹ کریں گے اب آپ کو جتنے دیزائن سے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس سارے فری میں ہیں لیکن جن کے اوپر ابھی بھی ڈالر بنا رہا ہے یہ دیزائن فری ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے در کچھ ایلیمنٹس ایسے یوز ہوئے ایلیمنٹس امرار کوئی شیپ ایسی یوز ہوئی ہے کوئی ٹیکس ایسا یوز ہوئا ہے تو اس کے پیسے لگیں گے تو آپ نہ یوز کریں ہم چلیں یہاں سے کوئی فری والے سیلیکٹ کر لیتے ہیں لو جی اس پر کلک کر دیتے ہیں جیسے اس پر آئیں گے ہم آجیں گے اس کو کسٹمائز کرنے پر اب یہ ہمارے سامنے ایک ڈیزائن کھل گیا ہم تھوڑا سا اس کو زوم کریں گے ٹھیک ہے جی باری باری ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے چلو جی ہم آج کوئی میٹ موگل کا ڈیزائن بنا لیتے ہیں پریکٹس کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں یہی سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے ایک ایک ایکسپیرمنٹ آپ کو کر کے بھی دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک ڈیزائن ہے اب مجھے یہ ڈیزائن ایز ایز یوز نہیں کرنا مجھے یہاں پر اپنا کام کرنا مثال کے طور پر میں گرافک ڈیزائن تو نہیں ابھی کرا رہا میں کر رہا ہوں وان ڈے ورک شاپ سوری ورک شاپ ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو بہت بڑا آ رہا ہے تو یہاں سے اوپر فونٹ کے سائز کی آپشن ہوتی ہے میں اس کو چھوٹا کر لوں گا اور میرا یہاں پر ورک شاپ کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی یہ آ گیا ہمارا ون ڈے ورک شاپ ٹھیک ہے نیچے ایجنسی ہے ایجنسی کو بھی فلال ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں مجھے شاید یہ ٹیکس چاہیے ہی نہیں اگر آپ کو چاہیے وہ آپ اس کو ضرور رکھ سکتے ہیں یہ اوپر ٹرائنگل بھی کوئی مذہگی نہیں لگ رہی میں اس کو بھی فلال اڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا آ گیا یہ ہم نے بنانی ہے ورک شاپ میں ان دونوں کو سلیکٹ کر کے تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں اب یہ ون ڈے ورک شاپ ہے کس کی ہم کروا رہے ہیں ایمازون کی تو مجھے چاہیے ہوگا ایمازون کا لوگو میں یہاں پر آؤں گا اپلوڈز پہ اور یہاں پر میں نے پہلے سے ہی چیزیں بہت ساری ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوتی ہیں جو کہ ٹیم یوز کر رہی ہوتی ہے ویسے تو یہ ہم اس پر ڈیزائنز نہیں بناتے ہیں ہمارے ڈاوپ پہ سارے بنتے ہیں یا کورلڈوڈا پہ بنتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے ہم نے یہاں پر کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں میں یہاں سے اٹھاتا ہوں لوگو اور یہ میں یہاں پہ لے آتا ہوں آپ بھی نیٹ سے لوگو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ بن گیا ایمازون کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو ونڈے ورکشوپ ہے یہ کس کی ہے ایمازون کی پہلا کام ہم نے اپنا میسج کنوے کیا اب یہ ایمیج ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایمیج نہیں ہے تو آپ اس ایمیج کو یوز کر سکتے ہو لیکن میں تو اس کو رکمنڈ نہیں کروں گا ہم تو اپنا ایمیج لگائیں گے ہمارے پاس یہ ایک ورکشوپ جو ہماری پچھلی تھی اس کو ہم یوز کریں گے سوری اس کو ڈریک کریں گے اور اس شیپ کے اندر آ کے پھینگ رہیں گے اوکی ہے جیسے اسے پھینگ کر یہ اس کے اندر اس نے آٹومیٹیکلی شیپ لے لی مجھے کچھ زیادہ کرنے کو پڑا نہیں میں یہاں سے ڈبل کلک کرتا ہوں یہاں پر www.meetmogels.com اب یہاں پر میری ویب سیٹ آگئی اس کو اٹھا کے میں تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں کیونکہ مجھے جو ہے نا یہ اچھا نہیں لگ رہا اچھا اس لیے نہیں لگ رہا کہ بہت اوپر تھا میں یہاں پر لے آتا ہوں دوسری بعد مجھے یہ شیپ بھی نہیں زیادہ وہ لگ رہی اس شیپ کو بھی اٹھا کے میں تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں ٹھیک ہے جی اور چونکہ مجھے اوپر تھوڑی سی سپیس چاہیے نیگٹیف سپیس چاہیے میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے مجھے اپنا لوگو رکھنا ہے میں اپنا لوگو اٹھاؤں گا یہاں پر لے آنگا ٹھیک ہے جی اس لوگو کو کہاں چلا گیا سوری میں کلک کروں گا یہ یہاں پر آ گیا میں نے اس کو چھوٹا کیا اور یہاں سے اس کے بعد اس کو میں یہاں پر لے آتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میرا آ گیا لوگو میں اس لوگو لوگو کو اٹھا گے تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں ایمازون کی لائنگ میں لے آتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سارا کچھ بن گیا ہے ٹھیک ہے ون ڈے ورکشاپ ہو گئی اور ہم نے یہاں پر اپنا اب ایک میسیج بھی دینا ہے مثال کے دور پر ہم لکھ دیتے ہیں it's time to start earning in dollars ٹھیک ہے آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ کا میسیج ہے وہ آپ یہاں کر سکتے ہیں اس کا سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں یہاں تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس بڑے میسیج کو اٹھا کر اس کے اپنے مین کے پاس لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہو گیا اب جب بھی ہم کو میسیج ڈیلیور کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو اگلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے call to action learn more کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر register now بڑا ایزی کام ہے سارا کچھ پہلے سے بنا ہوا ہے آپ نے صرف اس کے اندر اپنے سے related data لگانا ہے ٹھیک ہے جی اس کی لائن میں کر دیتا ہوں نیچے contact us register now کی جگہ میں ہم contact us کو ہم چاہیں تو اس کو یہاں سے delete کر دیں ہمیں چاہیے ہی نہیں ہم direct کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے اس پہ click کر دیں اور ہم یہ جو لگ رہا ہے ہمیں یہ بھی بہت بڑا لگ رہا ہے ہم اس کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو delete بھی کر دو مجھے تو ایسی بڑا لگ رہا تھا لو بھی اس کو یہاں سے کرتے ہیں اور اچھا designing آپ کی اپنی sense ہے آپ کتنا اس کو کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ آگیا آپ کا یہ والا system ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں اوکے یہاں سے ہم نے ان دونوں کو select کیا اور اب ہم ان کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں نیچے لے آئے ریجسٹریشن کا بھی ہمارے پاس procedure آ گیا یہاں سے تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جگہ ہمارے پاس خالی آگئی کیونکہ ہمارا message ابھی بھی incomplete ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں complete complete کے لیے مجھے چاہیے کیونکہ اگر دیکھو one day workshop ہے it's time to start earning dollars میرا message complete one day workshop ہے بھائی کب ہے کہاں پر ہے تو یہ چیزیں آپ کو لکھنی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمیں کوئی اٹیک کسی shape مل جاتی ہے مثال کے طور پر چلو جی گھڑی مل گئی ہے ہم نے گھڑی کو یہاں پر لے آیا گھڑی آگئی ہے گھڑی کو ہم لکھتے ہیں تھوڑا چھوٹا کر لیتے بلیک کلر مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کا ہم orange کرتے ہیں جو کہ ہمارا لوگو کا کلر ہے اور وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد اب آپ یہاں پر دیکھیں ہمارا لوگو کلر اور باقی theme جو ہے نا وہ similar ہے لیکن کچھ similar نہیں ہے یہ جو ورنج اور logo کلر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو گھڑی بنی ہماری اس کو بھی ہم لوگو کلر کر دیتے ہیں یہاں پر آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ایک اور shape لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے time بھی تو لگانا ہمیں چھوٹا سا calendar بھی چاہیے ہوگا اور یہ ہم یہاں بھی لگا دیتے ہیں centralized بھی ہوگیا اور یہاں سے ہم چھوٹا کر اس کے side بھی آگے اس کو دور برابر ہوگا اور اس کے آگے ہم رین کے date time دکھنے تو ہم کیا کریں گے یہاں سا پر text میں آئیں گے تیکس میں آگے ہم یہاں پر کریں گے یہ سامنے ہمارے textbook آگیا اور یہاں ہم یہاں پر آتے ہیں یہاں پر آکے ہم لکھ دیتے مثال کے طور پر سیچر ڈے کو ہمارا ہے فنکشن اور چھے سیچر ڈے چھے مارچ اس کو ہم نے اٹھانا ہے اور یہاں پر لے آنا ہے کلنڈر کا بھی رنگ چینج کر لیتے اور جو ٹیکسٹ ہے ہمارا اس کو ہم جو ہے وہ بلیک میں رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے میں اب اس کوپی کر لیتے ہیں کوپی کر کے اس کو نیچے رکھتے ہیں بلکل اس کے لائن میں اور یہاں پر ہم لکھے دیتے ہیں ٹائم سے لے کر آپ کا ہے لائک ون پی ایم تک ٹھیک ہے باقی ہم دیلیٹ کر دیتے سو یہ میں ایک سپیڈ میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں آپ اس کو مزید ریفائن کر سکتے ہیں اپنے مطابق ایس جس این اگزیمپل ٹھیک ہے کہ آپ کیسے دو منٹ کے اندر ایک بڑا تگڑا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آگے ڈیزائن آپ کچھ بھی چینج کر نا چاہیں اگر آپ اڈریس اپنا لکھ نا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر لکھ 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 اسے میں نے کلک کر دیا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا اڈریس بن گیا جہاں پر بھی ہمارا یہ کورس ہونا ہے اور اگر کوئی شخص آنا چاہے تو آ سکتا ہے اس کے پیچھے اگر آپ اڈریس کا بھی لوگو لگانا چاہتے ہیں آپ element میں آئے اور یہاں پہ پن یا لوکیشن لکھیں گے تو شاید اس کا کوئی لوگو آجے اب یہ دیکھیں یہ آگیا آپ یہاں سے کوئی بھی لوگو پکڑتے ہیں مثال کے طور پر اس کو پکڑتے ہیں اور یہاں پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں it can be white ویسے میں white چاہی ہمیں ہاں سے white لے لیتے ہیں آئے کا black میں آپ نے اس کو جا کے کر دینا simply white اور اس کو کرنا ہے small small کر کے یہاں پہ لے آنا ہے اور یہ آپ کی location بن گئی اب آپ لوگ دیکھتے ہوں گے فیس بک پہ کتنے ضبط دس دیزائن بنے ہوتے ہیں یہ دیزائن سارے آٹومیٹیکل ایویلیبل آپ نے صرف اپنا ذہن یوز کرنا اور اس کو اپلائے کرنا ٹھیک ہے لیکن اب ہم ایک کام کرتے ہیں یہ اوپر جگہ بہت لگ رہی ہے وہ سے مراد یہ ہے کہ ایکس رہی ہے ہم کیا کریں گے سارے کو سلیکٹ نہیں کرنا ہم نے اس کو کر لیا اور اس کو ساری اس کو یہ ہو گیا اور ہم اس کو بڑھا کرتے ہیں یہاں پر لے آتے ہیں اور اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو بڑھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ جو فونٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اس کے نیچے جو کرتے ہیں اور بلیک کو بھی ہم کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر آ گیا اس کو پکڑا اور اس کو ہم نے رکھ دیا یہاں پر جہاں پر یہ پہلے تھا یہاں پر لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی لوگوں کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا ڈیزائن ہو گیا تیار اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی دیر لگی ابھی آپ دس منٹ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک ڈیزائن بنا لیا تو آپ ڈیزائن کیوں نہیں بنا سکتے آپ بھی بالکل ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب اکلا کام آ جاتا ہے اس ڈیزائن کو ہم نے سیپ کیسے کرنا ہے آپ شیئر پہ جائیں گے یہاں پر نیچے آئیں گے ڈاؤنلوڈ کی آپشن آئے گی اور یہاں پر آکے آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس کمیٹر میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لیکن اس کی جو ایکچل ریزولوشن ہے نا ایک ہزار ایک ہزار اسی اس میں یہ نہیں ہوئے گا quality تھوڑی سی کام ہوگی لیکن پیکٹس کے لیے free version is good جس دن آپ کو client مل جائے آپ اسی کا paid version دور اچھی quality میں بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو آپ دن کی چاہے پچاس پوسٹ بنائیں سو پوسٹ بنائیں یہ آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈاؤنلوڈ کرے گا اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر یہ ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا یہاں پر میرے پاس آگے میں اگر اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ بھی مجھے یہ تو مجھے print میں لے دیکھے جا رہا ہے ادھر اچھلی میک بک کے اندر یہ ہی شو ہوتا ہے میں اس کو جاتا ہوں ڈاؤنلوڈ پہ اس کو بنیمائز کرتے ہیں یہ آگیا ڈاؤنلوڈ ویڈس ڈاؤنلوڈ یس یہ آگیا یہ ہمارے پاس میں اس کو اب یہاں پر اوپن کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے ڈیزائن ہے جی اب آپ دیکھ لیں یہ اتنی بھی بری قولٹی کا نہیں ہے پروپر ٹیکس ریڈے بل ہے مینز کہ اگر آپ اس کا فری ورجن بھی یوز کرنا چاہے تو it's not a bad idea آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت high definition چیز چاہیے تو آپ پر چیز ورجن لے سکتے ہیں saturday 6 مارچ 9 بجے سے ایک بجے تک یہ ہو رہی ہے نیچے ڈریس آگیا phone number آگیا یہ آگیا یہ ایک ڈمی phone number ہے آپ یہاں پہ اپنا phone number لکھ سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک ڈیزائن ready ہے یہاں تک کوئی بھی سوال امید ہے آپ کو ویڈیوز بنانا آگیا ہوگا کہ canva کے اندر آپ free of cost اور quickly ان elements کو use کرتے ہیں جو ہم نے تھیوری میں پڑھے ہیں ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیسے ایک ڈیزائن اور ایک layout بنا سکتے ہیں کوئی سوال نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں اور جو ہفتے کو ہماری workshop ہو رہی ہے آپ اس میں ہمیں join کرنا چاہیں تو you are most welcome نیچے دیئے کے نمبر میں call کریں لیکن وہ amazon سے related ہے اگر آپ amazon سیکھنا چاہتے ہیں amazon کی workshop attend کرنا چاہتے ہیں ایک دن کی workshop ہوتی ہے ہماری 3 سے 4 گھنٹے کی اسے join کرنا چاہتے ہیں you are most welcome انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم اس کے ویڈیو animation کی طرف جائیں گے کہ اس میں سے ہم نے اگر کوئی ویڈیو clip بنانا ہو تو وہ کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی free of cost انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات